اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات آج شو کا آغاز کریں گے ایک خبر سے جو چنیوٹ سے آئی ہے جی نایب خبر ہے کہ ناراض بیوی کے نام آننے پر نشائی شوہر کا سسرال والوں پر ویشیانہ تشدد بڑا بدبخص آدمی سارے کون ہے پھلا ایک نہیں ہے یہ تو ہمارا قومی شعر بن چکا ہے اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں عورت کمزور ہے نا تو دیکھ لیں اس کا نتیجہ اس نے ریاکٹ کیا ہے اور وہ یکجہ ہو گئی ہیں ہر روز پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا اس لیے کہ بجائے آپ نے اسے محبت دینے کے احترام دینے کے اسے مغلوب کرنا چاہا اپنی طاقت کے ذریعے اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ آپ کے خلاف رد عمل کے طور پر اٹھ کھڑی ہوئی ہیں امریکہ میں اس وقت تقریباً چار ہزار پروگرامز چل رہے ہیں عورت کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے اور ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً ایک ہزار عدالتیں قائم کی جائیں گی مسالتی عدالتیں ٹائپ ہوتی ہیں یہ تحصیل لیول پر جو اس قسم کے جھگڑوں کو نمٹائیں گے اور سر انہیں دالتوں کی خاص بات یہ ہوگی کہ خواتین وہاں آ کر ایک سیکیور انوائرمنٹ کے اندر اپنا بیان دے سکیں گی ان کو ہر قسم کی سیکیورٹی اور قانونی مدد فراہم کی جائے گی اور پھر ان کے مسائل حل کیے جائے گی پھر حکومت نے کمیشن بنا رکھا ہے حقوق نسبان سے متعلق آپ اس کی مدد لیں ایک ہلپ لائن قائم کی گئی ہے دس تین تالیس اس کا نمبر ہے ٹوال فری آپ فون کریں ان سے ہلپ لیں اور وہ واقعی بڑی ایکٹیو اور فنکشنل فون لائن ہے مجھے اختلاف اگر ہے تو اس نمبر سے ہے کہ دس تین تالیس یاد نہیں ہوتا اور اگر آپ مسر ہیں کہ دس تین تالیس ہی ہوگا تو اس کی تشہیر کریں صبح دوپیر شام ٹی وی پر جو اپنی تصویروں والے بڑے بڑے پوسٹرز چھاپتے رہیں دونوں بھائی اور سندھ میں دونوں باپ بیٹا بہتر نہیں تھا کہ اپنے اپنے مخصوص نمبرز ان کی تشہیر کی جاتی اب تاب دو سطحوں پر اس کا علاج ممکن ہے ایک تعلیم کہ نصاب میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے دوسرا تربیت کہ ہر گھر میں اس بات کا التضام کیا جائے یہ آپ نے دو ذمہ داریاں تو دے دی ہیں حکومت کو اور خاندان کو ایک ذمہ داری میڈیا کو بھی دیں میڈیا میں بھی چند دن پہلے یہ الوی صاحب نے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا کہ جی پابلک سرویس میسیجز پہ بڑی اچھی اخترار ہے کہ ایک ایوارڈ پریزیڈنٹ ہاؤس دیا کرے گا کہ آپ نے سلاب کے حوالے سے آپ نے ڈیم کے حوالے سے آپ نے صفائی سترائی کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک اچھا سرینس اختیار کیا ہے ایک اچھی کیمپین لانچ کی ایک اچھی ٹیگ لائن آپ کی اس نے ایک اچھی میسیجنگ کی جس طرح ہمارے ہاں قانون موجود ہے کہ کمرشل ائر ٹائم کا ایک حصہ پبلک سرویس میسیجنگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو کہ میں سمیتا ہوں انتہائی کلیل ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے ڈبل کر اگر دس پرسنٹ ہے تو بیس پرسنٹ کر دیں اچھا جناب آج ہم نے بلا رکھا ہے ڈمی میوزیم سے اس خاندان کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ باپ بیٹا ہے جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے آج یہ میری پتی جی ہے آج میری پر جائی ہے پر آمیرہ ہو گیا فوت آپ کو مارا ہے اس نے انہوں ماریا جی آج دیکھو نا مار مار کے دیکھو کوئی دا حال کی کر دیتا اور بے شرم آدمی میں صرف اینا کیا ہے کہ مینا ہو گیا چال کر واپس چال تم شراب پی کے آگے اور تم نے غلغپاڑا کیا تو پھر ہوئی جاندانہ تھوڑا بہت ہے مجھے اپنا اطراف سوس رہی ہے لیکن جب اس نے میری امی جی پہ ہاتھ اٹھایا میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس سے اس پہ آپ پرچہ کروائیں ڈومیسٹک وائلنس پرچہ کیا پولیس کہتی ہے کہ ابھی تو ہم یہی اندازہ نہیں کر پا رہے کہ ان کا گھریلو جھگڑا ہے کیا ہے اور کیا نہیں پتھیک یہ پولیس کا ٹپیکل طریقہ ہے جان چڑھوانے کا حالانکہ ان کو علم ہے کہ تشدد ہوا ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ کر رہے ہیں پیسے لیے ہوگے ان لوگوں سے اچھا جناب ڈی پی او چنیوٹ صاحب یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے اور آر پی او صاحب کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں کہ کس نے کہاں کس سطح پر پیسے لیے ہیں ابلائج ہوا ہے یہ ابلائج کیا ہے پتھے جاننے ہیں جی وہ کہنے ہیں جی ہجے جڑا نا ڈاکٹری رپورٹ نہیں آئی میڈیکل ہونڈیا کنے دن ہو گیا میڈیکل لیگل کیا اتنا لمبا پروسس ہے پندرہ منٹ کا کام تھا لیکن جب پیسے ہوں اچھا کرپشن کی اماجگاہ ہسپتال بھی ہوتے ہیں جہاں میڈیکل لیگل ہوتے ہیں انہیاز ہی وہی سے پڑتی ہے کیس خراب ہی وہی سے ہوتا ہے ایسے چوک گائیڈ کرتا ہے ڈاکٹر کو اب وال تو آپ ڈاکٹرز بھی اور خاص طور پر لیڈی ڈاکٹرز یہ بڑی پارسا بنتی ہیں یہ جی جی وہ بڑی پارسا بنتی ہیں بارال ان میں نے دیا یہ فیصلہ ہی جائے چل چلیئے بس گال ختم تو سیدھا سکی فیصلہ سکی کرنا چاہیتا اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں میں نے نہیں جانا جی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے پہ تم تشدد سے طائب ہوگے یہ کی مطلب ہے یہ دو ماں گلانا میں نہیں پتا لگا تو کیا کیا تم تو جہل ہونا میں اس کی بات کر رہا ہوں میں نے کنے کیا ہے گورنمنٹ گولئیزہ پڑیا اچھا آپ بتائیں جی کی پلا تم تشدد سے توبہ کرتے ہو دیکھو جی ایک ہو جی بول لے گی دکھائے گی اہم میری فائنل گال لے گی لے جناب خلا یہ کیس خلا کی طرف جا رہا ہے آخری فیصلہ یہ کہ اس کا خلا بنے گا سر میں تو کہتا ہوں پہلے ان پر پرچا ہونا چاہیے اس لڑکے کو کم از کم تین سال قید با مشکت ہونی چاہیے اور کچھ عرصہ پہلے کراچی کی عدالت نے تین سال قید دی ہے شوہر کو جس نے تشدد کیا تھا بیوی پر اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عدالت کو اس جج کو اور اس کیس کے وکیلوں کو پاپا لی تو اسے دشمندار لگ رہے ہو اور دشمنہ یہاں پہہ ہی جانی ہے کہ میں پسطول دیا چاہکا کرنا اور تھا ہو گیا کھوٹے نو بجا وہ چاہ نکل گیا کمیار نو باج گیا کھوٹے کے اندر سے گولی نکل کے کمیار کو لگی یہ روکٹ لانچر تھا اور یہ کھوٹے ہر کارلہ صاحب بڑا کردہ ہے کس طرح پڑ گیا ہے مجھے بتاؤ نا پسطول کون سا میں جاننا چاہتا ہوں انہیں پہر کی تا گھوٹا تھا لے بے گیا بڑی دشمنی سے میری ملے لے بچوں نا پندہ گزیار آئی آئی چھے لال دنہ رکھے ناگ دہی کہ میں نے پہنے جائے پہنے بڑی مشکل دے نا جی ان کرو چیزیں چیزیں کٹھیاں کر گئے کھڑین دیتیا میری چیزیں آپ سکارتے ہیں کھڑین تلاکتے ہیں میں نے کسا نہیں آئیے میں دکڑے کر دینا ہوں میں نے دکڑے ہی کر کے میری کھڑے جائیں گا ہے تو ماں جی کی ہو گیا چھڑو اس کھڑنو انہیں معافی دو چلو اب میں ماں جی ماں جی کر رہا چلو ان کے پاؤں پکڑوں میں نے پہلو باہر بھی پھڑے ہیں تینوارے تو اڈسا میں ماں جی مافت میرا کچھڑ ہوگا پیٹ پیار پھڑن لیا چھڑو بھائی کی ہو گیا تو میری لاش تو ننگ کے پیار پھڑے گا ٹھیک ہے کر دو تم معذرت کرو دونوں ماں بیٹیوں سے بلکہ تائے سے بھی اور زمین کتنی ہے اس کی سو لاکھ کے لیے شہر نے بیچنے اوے اور یہ بھی بڑا capital gain ملا ان لوگوں کو اور یہ ہی تو ٹکنے نہیں دے رہا کہ ہی شہر کمی آیا کچھ ایسی کہ او چھوانے دو ایڈی ایڈی ماں جا ہے کہ ایڈی ایڈی ماں جا ہے کہ ایڈی بھینس تھوڑی اسی نیچی کر لو نیچی کر لو تو دو پہنسنا را کے چھو دری پڑیا ایڈی ایک چیز ہوتی لامہ ایک چیز ہوتی لامہ کہ اس کو بکرا کہہ رہا ہے ایسی کہ ہوساڑے کا رہ جا اپنے مکھن اپنے اب آجی شکار بھی کر دیں آجی پہنڈی اسیز کا کرتے ہو پہنڈی کوکڑے نے کیر کے اپنے گھر لیا ہندہ ہے یہ شکار کرتے ہو پرندے ماری ہونے مسکینا دا بچہ انہیں گالوی ماری کرنی ہے اور دی لبیڑ نو آنے کو مکھولیا پھڑا رہا ہے لبیڑ کو یہاں مار رہا ہے لبیڑ کو یہاں مارتے ہیں یہ رہتی ہے جوانی ہونا تیری لبیڑ ہی تھے میری ہونے سے آگئی ہے بولا پراہاں یہ تو میلے جاندے ہیں میلا کرو جاندے ہیں یہ میڑا ہوں رہی اب ڈپریشن میں ہی رہو گے ساری عمر تو مسلا کیا ہے یہ مسلا کیا ہے یہ مسلا کیا ہے بابا کچھ مانگنا چاہتے ہیں اینا پر لے کبھی بیگ کو پینڈ ہوا مگر ویکھڑنے ہیں میرے لوگ ڈپریشن میں کامرے بند کر دے بات چھار دے انہیں بہت مارنا ہی میں پاگل ہوں کہ میں وہ پہلے ہی آخری تمہوں پہ ہے ہی دو مجھو دو ایڈا پر آبا بیئی ایڈا پر آبا بیئی مجھو دو جب تکر تو ستاہی ری ترالی نگی ہے مجھو دیو اس میں اس کی کیا بہتری تھی بھی یہ جنہ خان دان دوشمنی جو کوئی نہیں مریا کوئی ترالی تھے لے کسی نو کتے نہیں بڑے اچھا ماں جا کے بیٹھو ان کی صلاح ہونے لگی ہے ابا جی چھٹو جو گیا سو گیا ابی جو ماں جی آتھ نہیں کر نہیں جی مافی تب ہوگی اگر بابا بی مانگے گا بابا نے ہاتھ اٹھایا تھا پہ بابا نے من کسون بھی ماریا سی بابا مافی مانگے گا تو بات آگے بڑے گی برنا نہیں بابا چال کی ہو رہا تھوڑی مافی مانگ لائے ایک کوئی تو میرا پتریاں یہ میں تنہوں آگ کر رہاں گا اور چنگا رہاں گا ٹھیک ہے بھائی تو سی میں نو آگ کرو میں تو ہرنا رہنا ہی نہیں یہ ہے طریقہ یہ ہے تمہاری سزا دیکھو تمہارا بیٹا تم سے بھاگی ہو گیا کارسنچا ہو رہی ہاں جی ان لوگا یہ ہے دیکھو ایک گال نہ کرے میرے اور میں ہر سمردے میں چنگا لگنا ان لو آگ کرنا دیکھا بہلے دھمکی دیتا تھا اسے بچو اب یہی ہوگا تمہارے ساتھ تم الیدہ گھر لے لو ہم تمہیں لے دیتے ہیں ایک چھوٹا موٹا گھر تم اپنے مربع اپنے پاس رکھو اب تم اکیلے ہوگے سالہ کوئی رہا کھران میں نے اپنے کوئی رہا کھران میں نے کوئی رہا کھران اچھا پھر معافی مانگو ان سے کہ اب میں تشدد نہیں کروں گا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کا اترام کروں گا محبت دوں گا یہ ہو جا سکریٹ میں میرے پیارنو ہی یاد نہیں ہونا اسے چلو معافی مانگو ہم ابھی مقدمہ ختم کرنا پراپٹی یوں دیتی ساری نہیں پراپٹی سکو کیوں بھی پراپٹی لینی ہے کہ معافی میں کہتے ہیں معافی مانگ لے پراپٹی اسے کی کرنی ہے جی آج میں معافی مانگنا تا لگو کیوں جی اب تو اتراز نہیں ہے آپ کو دو جی یہ ہو جا بندے تھے میں نے کوئی اعتبار نہیں ہے پراپٹی دائے گا تا تاں گال بڑھنی ہے باتتمیزی نہیں کریں گا نہیں بھی نہیں غیر اخلاقی رویہ نہیں اپنائیں گے بلکل تو پھر پراپٹی کس کے نام کریں گے اپنے منٹے دے نا جی پھر غلط ہو ہی رولیا نہیں رہی نا پھر میں شہید نہ کرنی یہ پراپٹی کرتے پہ میرے نا تو میرا سالہ لگنا ہے ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میں باتتمیزی نہیں کرتا تو سی آگر سو میرے نام اپنی پراپٹی کر دیا اب آقی تمہارے نام کیوں کرے بھی میں اس باتتے بھی بچے ہیں دا میں خیال کروں گا تم خیال نہ نہ کرو تم ایسا کرو تمہاری ٹوٹل اکڑ کتنے ہیں سوڑا ایچھے شہر چاہ کہ لیڑ مربا میری پینڈیا تم ایسا کرو کہ آدھی بیٹے کے نام کر دو آدھی بہو کے نام کہ آمان ٹیشن دے منگیا کرنا جاگے اچھے چلو ایسا کرو شہر کے چار اکڑ تم خود رکھ لو پراو کہ کیا بات سنو ان حالت تم نے اپنی ایسی رکھنی ہے کم نے آجے بیا کرنا ساک رشتے ہونڈے ہیں کس کا؟ میرے گار سونا شیر بانی چنگی کی تو میل دی ہے تم پوچھو کتبہ کہاں سے اچھا بنتا ہے سو جی نہیں تو کتبے کے بغیر کبر رکھو گے اب بابا ڈھردہ جنازے نہیں جاندہ میں ہوتینا چھاڈاؤن اس کی حیاتے کزائی دیکھیں اور اسی مزری میں یہ دنیا سے چلا جائے گا پھر تم چودری پیسہ خرچتے کیوں نہیں اپنے اوپر؟ اپنے آپ دے بھومر لوال ماں میں تاڈا بازو کسرہ ٹھوٹیا لڑائی چھے؟ میں نے تکاں مارے ہیں میرے کودم نے دنڈا اٹھا کے اس کے سر میں کیوں نہیں مارا آپ نے اس پر؟ سالہ دنڈا سیر جی کیوں نہیں مارا آپ نے اس پر؟ چیر جی امت دیڈا نہ مارن دی؟ بیٹھو تیری میں ملن نال دی؟ پیتایا جی اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے وہ لوگ کی طرح رکھاوا تھا انہوں نے وہاں ساری جندگی جنہی دیر پاکھالی نال رہی ہے ہاں ہاتھ نہیں چکیا یار یہ بہت ہی اچھا آدمی لگتا ہے تینوں خاندان کا پتہ چل جاتا ہے جیسے ایک درخت کا پتہ چل جاتا ہے اس کے سارے عام میٹے ہوتے ہیں اور جو گندہ درخت ہوتا ہے نا سارا فروٹ ایک ہی ذائقہ پھیکا یا کھٹا بدذائقہ ایلو گندہ درخت نہیں آئی ہے تھی کہ یہ کھٹی ہوتا یا کھٹی ہوتا ہے ایک درخت سے گلنہ ہی دکھا رہا ہے اچھا کھا سا کی پکھاندہ بنایا ایرو ہو ہی کھا لائے ایرہ کھا لائے ایرہ کھا لائے ایرہ کھا لائے بل تھے نامنا یار میں نے تمہیں نہیں اے ایلو ایچھا لائک سا موٹی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہماری ساتھ نہیں ہے بلکم بیک جن کے نام سے زلے کو موصوم کیا گیا اس کو سن دو ہزار چار میں ڈسٹرک دادو سے علیدہ کر کے ڈسٹرک کی زلے کی شکل دی گئی اس کی پانچ تحصیلیں ہیں جن میں سہون کوٹری تھانا بولا خان منجھن اور جام شورو شامل ہیں اس زلے میں تین یونیورسٹیاں ہیں اور ایک عظیم الشان کیڈیٹ کالج جسے کیڈیٹ کالج پٹاروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہاں کی فارغ تحصیل شخصیات میں سر فیرست حضرت آصف علی زرداری صاحب کا نام شامل ہے یہاں کے لینڈ مارکس میں سر فیرست کوٹری بیراج ہے انیس سو بتیس میں اس کی تعمیر شروعی پچپن میں اسے کھولا گیا اور یہ آرکیٹیکچر کا مارڈرن انجینئرنگ کا ایک شہکار سمجھا جاتا ہے پھر یہاں کلا رنی کوٹ واقع ہے یہ عظیم تاریخی کلا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے عظیم ترین پرانے کلوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے اور اس کی گواہی یونیسکو دیتا ہے ہم ہی نہیں کہتے یہ کیرتھر کی پہاڑیوں میں سے ایک چوٹی پر آباد ہے اور بڑا گرینجر ہے اس کا اور مورخین کے نزدیک یہ کلا دنیا کا سب سے بڑا کلا ہے جو بتیس کلومیٹر پر محیط ہے سائز کے اعتبار سے باقی ایک بہت وسیع و عریض کلا ہے اس کا تلا بھی انتہائی چوڑا اور بڑے سائز کا ہے جس میں اس وقت مگرمچ پالے جاتے تھے ہو سکتے ہیں ان کو قیدی کھلائے جاتے ہوں کوئی کوئی آسان جانور نہیں تھے وہاں پر نارا کنال جس کے بارے میں کہتے ہیں چالیس فٹ تک گہری ہے اور وہ بھری پڑی ہے اس کے بارے میں نے واقعہ سنایا تھا ہمارا ایک ساتھی تھا اس میں جمپ کرنے لگا تیتر اٹھانے کے لیے اس نے کہا تم تو تیتر اٹھا لوگے مگرمچ تمہیں اٹھا کے لے جائے بالکل قریب تھا جمپ کرنے کے کہتے ہیں پانچ ہزار مگرمچ اس میں سوئرے سوئرے گنتی کر کے جھڑ دا ایک زمانہ تھا جب قیدیوں کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا کتوں کے آگے ڈالا جاتا تھا مگرمچ کو کھلائے جاتے تھے قیدی بڑے منبھاتا غزہ ہے ان کی اور قیدی عام طور پر باغی جو بغاوت کرتے تھے تاکہ انہیں نشان عبرت بنایا جا سکے ہمارے باغی صاحب تو شریف آدمی ہیں یہ کہ اس طرح کی بغاوت نہیں کرتے اچھا جی ایک تحصیل ہے تھانہ بولا خان یہ مائننگ کی وجہ سے مشہور ہے یہاں کی مائنز اپنے بہت بڑے زخائر کوئلے اور لائم سٹون کی وجہ سے مشہور ہیں مشاہیر میں سر فیرست ہیں لال شاباز کلندر پھر علن فقیر پھر شازیہ خوشک نواب شاہ نہیں جام شورو ڈسکس ہو رہا ہے تو سی مگرمہ ہی تو ڈرے بھائی ٹھے پھر عالم چنہ ما شاہ اللہ بولنٹی تھا جو بولنٹی تھا اب آئیے جناب خوابوں کی طرف اللہ مچھی کی بریانی سبحان اللہ اس میں پتہ ڈلتا کیا کیا ہے مچھلی تو ہے ہی نا اس میں کشمش ڈلتی ہے اس میں زافران ڈلتی ہے مگرمہ نہ لڑنٹی تیاری ہے اس میں انڈے اُبال کر ڈالے جاتے ہیں سبحان اللہ دیسی گھی اور خشخاش اور اس کی ڈبل تیہ اصل میجک ہے کہ چاول اُبالیں وہ نیم اُبلے ہوئے چاول ایک تیہ لگائیں ہنڈیا میں پتیلی میں پھر اس کے بعد اس کے اندر رکھیں کاشیں مچھلی کی جس میں یہ تمام مکویات لگائے گئے تھے اس کے بعد پھر ایک اور تیہ میں رکھی جائے ہیں اور یہ اس ساری گریوی کے اندر ایک طرح سے روسٹڈ مچھلی جو چاول کے اندر مدفون ہوتی ہے سبحان اللہ مدفون اللہ تا دیا کھانا کرو تیری تطفین ماز سے ساری کرنا ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ جب آپ پتیلی میں ڈالتے ہیں ڈھکن اس پہ ڈال کے آٹے کے ساتھ اس کو سیل کر دیں اور وہ اپنی سٹیم میں ایک شاہکار کریئٹ ہوگا بیٹا ہے اس بندے نے آٹا اٹھا لاغے نا اس پہ تیلی نا ہلکی آئیں تا راکے دیا ورزش کرنا پڑھنا ڈبل ٹریپر پوکھ لگے اور ریوی دے دے رہنا ہے کہ انہوں کو آتھنا لاؤے اچھا جی کیمہ یا مسالہ بھری شملہ مرچیں آہا اب اس کا کیا جو بیس طریقہ آپ کیمہ لیں کیمہ کو بے شمار مسالے ہیں لانگ ہے زیرہ ہے ہلدی ہے ادرک ہے ہلدی آبویسلی اب طریقہ کار کیا ہے شملہ مرچ اوپر سے اس کا ڈھکنا اس طرح کاٹیں کہ لگے چپنی الگ کر دی اور اس کو بالکل خالی کریں جیسے وہ کپ بن جائے ایک کپ کی شکل اختیار کر دیں اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیمہ جس میں باری کٹا ہوا پیاس دھنیا پدینہ ٹیماتر ادرک یہ ساری چیزیں یا پھر صرف مسالے بغیر اگر آپ ویجیٹیرین ہیں مت کھائیں ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں تو یہ سارا اٹھا کے اس کے اندر بھریں وہ ایک قدرتی کپ ہے جو بنا بنایا آپ کے سامنے سبحان اللہ جا گپا ستر آخر کیوں سر کیمہ ڈال کے اس میں اس کو پھر تلنا ہے اس کو آپ ہلکی آنچ پر سمر پہ فرائی کرنے لگا دیں وہ فرائی بھی ہو رہی ہوں گی اور سمر میں گل بھی رہا ہوگا سارا یوں سمجھیں کہ اس قدر خستہ ہو جاتا ہے اور سب سے مزہدار چیز اوپر لیمو کا رس یہ سندھچی بھی اپنے لوگ ہے سار کوئی مٹھی چیز کوئی دی آپ تو مٹھی زیادہ پسند نہیں کرتے جسنا تو سب نونی ہے نا سارڈپ یہ ہو بھی کھائے گا ماؤ ماؤ ایک چیز ہے بھی ماؤ تن وہ موزے تن ہے جسے تو ماؤ تن کہہ رہا ماؤ 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 بھی کہلاتا ہے یہ کھویا ہے جس سے چینی مکس کر کے اسے بھونتے ہیں سبحان اللہ آپ بھول جائیں گے بہت ساری مٹھائیاں یہ ماؤ ایسی چیز ہے ماؤ یہ کس طرح کلو ہوتا ہے یہ میرے عذاب سے تو ایک ہزار روپے کلو ہونا چاہیے لیکن وہاں سستہ ہے سار اگر میں کھانا چاہوں تو میں کیا کروں زکاعت کھا تو ادکا کھا اترانہ تنیا چیزیں اللہ نے ملائی ہے تریلی ایک دش ہے تریل پٹاٹا سار یہ ہے کیا یہ ہے چاول اس میں دھنیا پدینہ کالی مرچیں یہ گریبانی دش ہے علو ڈال کے جنش ہے پہی جو میں چکپانے ارام سکون سے کھائیں انتہائی ڈیلیشس ہے لیکن وہ جڑی پہلی دش سرینہ مچھی علی پلا مچھی کی بریانی سبحان اللہ اچھا دیکھیں تریل پٹاٹا کی طرف نہیں جا رہے جیب میں ٹیڈی پیسہ نہیں ہے اریل پٹاٹا سے روز پاکتا ہے تریل پٹاٹا سے روز پاکتا ہے تری نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آر ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی جناب آج کیا ہمارے پاس بات کچھ ہے آپ نے کبھی گاری نہیں کیا اسلالیکم آرس نایاب ٹھیک ہے دراصل یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ان سے پہلے پوچھ لیں با جی تو ہماری سلیبٹی ہے میرا پرا بمار ہے دی سلیبٹی پاس جنڈی ہے آج میں with family آپ سے ملنے آئے اچھا میرا نے پچھلے دنوں پرائم نیسٹر آف پاکستان کی تعریف انگریزی میں کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صدی کا سب سے بڑا لیڈر ہے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے شوکت خانم میں میں بہت مدد کروں گی ہسپٹل کی تعمیر میں اور یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اس سال میں بہت اچھی فلم دوں گی میں with family آپ سے ملنے آئے ہوں یہ میرا چھپ سے چھوٹا بھائی ہے یہ اس سے چھوٹا اور یہ میرے نانا ابو ہے آفی میں آپ کو بتا دی excuse me don't call me آفی don't call me آفی of course آپ نہ کہیں بھائی دو منٹ چھپ گا بھائی جی گالک روزکی کر رہے ہیں میں اینہ دا براہاں جی میرے بڑے پائی لے ایسے پرانے لوگوں کا آپ چھوڑتے جا رہے ہیں نیس سدھی شروع ہو گئی ہے نوہزار انیس ایسے پرانیاں ہو گئی ہے ساتھیاں اے کھیڑی میں ہے لہنے جی براہن میں تا نوہ نہیں تاستا جی اونسی اے جیڑی وہ پائی ہے اور کونسی آفی یہ جو میں نے long shoes پہنے ہیں یہ میرے ہیں یہ shoe جس leather کا ہے اس کے لئے خاص word is suede 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 leather بتا ہے کیا ہوتا یہ ہے وہ کیا ہے leather کو turn کر دیں اور اُلٹا کر دیں تو وہ suede بن دے اے نانے دی خال پوٹی کر دیں کی بڑے گا جی افیم ران is the best revenge in the world فیسے نون لگی یہ کہہ سکتے ہیں کہ امران was the best revenge establishment could ever take میں تو اے اکے کی بہت بڑی فان ہوں اے ایکے کہتے ہیں اے اکے تو کلیشنکوف اے اکے 47 کدہ کدہ دوکھ لیں گا پاگل ہو جیں گا روٹی کھا انجوائے کر ہرکا یہ پکھا لاؤں اے بھی پھلے انکر ہوں میں تو اب بھی پنکھا چلاتا ہوں دو پنکھے ایک پنکھا اے کو فریش رکھتا ہے اس میں ارتاش رکھتا ہے اور دوسرا پنکھا شور کرتا ہے تاکہ باہر کا شور نہ سنائی دیں ساٹھے نانے کو ایک کو پکھا ہے اور وہ شور ہلا ہے اے نانے نے کہا کہ پکھا پاکھڑا چی فرما چامرہ آئی کل ہے تو سی تھانگ آف پنجاب بکھی ہے نہیں نانے نے تھانڈ آف پنجاب دیکھی سکردو میں ہے تھانڈ سبحان اللہ کیا علاقہ ہو ڈسٹرک اسطور کا ہی کوئی مل نہیں یعنی آج کل اگر آپ جون میں بھی اسطور چلے جائیں تو رات کے وقت سات ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے گا لگے گے جیسے باقیدہ سردیوں میں پھر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جائے تو میرا خلال ایسا ٹورزم دنیا میں شاید ہی کہیں گے پاکستان دنیا کی دس بہترین ٹورس ڈیسٹینیشنز میں سے ایک بن چکا ہے یہ بھی ریسنٹلی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بین الاقوامی جریدے کہہ رہے ہیں آفی چل گوزے کتنے مہنگے ہو گئے نانا ساڑا چھیلن تو بغیر ہی کھانا جائے اچھا بتائیں موفلی اچھی کہاں سے مل جائے گی کیا اچھی موفلی مجھے لمبی نہیں دانوالی ہوتی بولی سے بیسٹ ڈرائی فروٹ یہ بولی صاحب کتے ہیں جی لیبرٹی چاک میں کمال ہے راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر اتنا بڑا وہ جوس والا بولی بولی کی وجہ شورت ڈرائی فروٹ اور جوس نہیں ہے شریف برادران سے محبت ہے تصویران لائیاں ہوں نے چھوٹے بھی اچھا ہوتے بھی اچھا ہوتے بھی اچھا ہوتے ہیں اب اتار دیئے یاد ہے آپ کو تصویر کے نیچے میرا قائد نواز شریف انہوں نے تھیلے لکھیا ہوں دا ہو اور چوپو آہاں میتھی کے ڈیمینگی ہوئی آج کل مجھے ایک ہی میتھی اچھی لگتی ہے اور وہ ہے کسوری اور وہ ختم ہوگی ہے اب سڑک کے کنارے جو فضول بوٹیاں ہوگی ہیں انہیں خوش کر کے کسوری میتھی بنا کر بیچ رہے ہیں کسوری میتھی صاحب تو چنگی کدھے چلا کر دی پلا علو گوشت میں متہ چملنے والا تنیا کھارا بیوی ٹھیک ہے نار بندہ مار گاؤں سکا رہے ہیں نار بندہ متہ چملنے والا لی کھارا علو گوی پاکرے ہوئے میتھی گوشت میں پکاما تو سوچ نہیں ساکتے وہ میتھی دوسری ہے وہ اس علاقے کی میں سوکھی میتھی کی بات کر رہا تھا آپ تازہ میتھی وہ سبحان اللہ وہ تو پالک کی طرح علو میتھی ہے بہت شاندار آکریاں کرنا کرنا اللہ تو اسے لگے دے رب سر تندور دی روٹی نالو بیتے اس کے ساتھ چپڑی ہوئی روٹی پھلکا ہو چپڑا ہوا اور اس کے اوپر علو میتھی یا علو مونگرے یا علو گو بی تو اوور ہیٹنگ کا یہ بہترین فارمولا ہے اللہ تنو زندگی دے تو ساڑا برسا ہے تیرا کی مسئلہ ہے انہی دیا بچے نہ کچھ چیز مغاندہ سے دعا ہونے انٹر رہے ہیں اللہ تنو زندگی دے ایسے انٹروی دےنا ہے ایسے انٹروی دےنا ہے ایسے انٹروی دےنا ہے کیا کہ دشینی آپ کو کھائی آیا ہے میک سو سبزیاں میں آپ لے انٹر رہے پائیا پائیا چاہرے اسی فیلم میں دستی تھی بہت سے برباد نہیں انہی طاقت آگی چار چینل بلا لے تسی بھائے میں چینل کے گارنے باہر ہی ڈھوگ لیا گھٹو بھال لیا انٹر رہے جانا کار ہے نہیں وہ تاڑی شرڈ وہاں ہی انٹر چاہرے ایسے کیا وہ وقت آپ کو یاد ہے جب آپ ایک دو دفعہ ہمیں ادھر ڈرپ کیا تھا آپ نے لیکشمی چاک یہ تو آنے کو کالی ٹینکی آلی موٹسایکل ہوں نہیں یہ دور بھی سی میرے پاس کبھی موٹسایکل کبھی موٹسایکل نہیں دی مجھے خواہش رہی کہ میں موٹسایکل خریدتا خریدتا رہ گیا مجھے لے کے نہیں دی میرے اببہ نے آئیں کس دن دیشے مرکی کیسے تھا نو یخنی اللہ پلاہ چنگل آدھے یا بریانی بریانی تو بالکل اچھی نہیں لگتی پلاہ کی کوئی ریس ہی نہیں اس کا کوئی مقابلہ ہی یخنی والا پلاہ سبحان اللہ اور کدی یخنی پلاہ میں جو بتاؤں گا پھر آپ خام خواہ پریشان ہوں گے میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب میں آپ کو خوف زدہ کر رہا ہوں میں نے آج تک رشن ڈاو ہوتی ہے جس کو لبیڑ کہتے ہیں اس سے زیادہ لذیذ پلاہ نہ کھایا ہے اور نہ ہی میں تصور کر سکتا علمی توانا لی نہیں نہیں یہ بڑے سائز کی کھگی نہیں ہوتی فاقتہ کھگی ہے کبوتر کے سائز سے تھوڑی سی بڑی ہوتی دعوتے اندر چھول پار دیگے کی مزہ جی چھول لیکے اٹھ جائے آپ لکھی آدمی آپ نے جو سوچا آپ نے حاصل کر لیا پی بابا تھے نہیں معاکب تھا میند میند سب تو چنگی چیز ہے پہن میند سے کچھ نہیں ہوتا میند سارے کرتے ہیں اور میند تو لازمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز جس پہ میند کی ہے وہ آپ کو ضرور ملے یہ من جانے بلہ ہے یہ تو اس کی نظر میں ہے نا کہ جو آپ نے سوچا وہ ہو گیا اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو سوچا تھا وہ ہو گیا بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو گئی ہیں جو میں نے نہیں سوچی تھی واہ اور نہ میں چاہتا تھا دیکھیں لیکن وہ بعض چیزیں انہیں ڈیسٹینی سمجھ کے ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ ادا ہے ایون کئی کامیابیاں ایسی ہیں جنہیں آپ جو بڑی مہنگی پڑتی ہیں مثلا میرے جیسے کو جو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی وہ ٹائم ہے میرے پاس ٹائم ہی کم ہے اور کیا کامیابی کہ آپ جو رازہ ٹائم ہے وہ بھی آپ اس کی نظر کر دیں لیکن اس سے اگر ایک پوری سیولیزیشن کا ایک جنریشن کا بھلا ہو جائے ہم نے تو صحیح کرنی ہے آپ شروع سے اتنے مضبوط رہے ہیں الحمدللہ میں دھن کا پکا ہوں میں جلدی ہار نہیں مانتا اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت مین ہوتا ہے جو اپنی شکست نہ مانے اور یہ جانتے ہوئے بھی میں اپنی شکست نہیں مانتا آخری بلٹ تک لڑنے والوں میں سے ہوں میں اور کوشش تو پوری کرنی چاہیے آخری بلٹ ہے نا آپ کے پاس گھر لے کے جانی ہے آپ نے چلا کے جائیں چاہید اس سے پانسہ پلٹ جائیں نا نا انہیں ایک وری ٹو ایک ایڈے ویچھو نا نہیں نکلے یہ محمد صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے عطا کریں عطا کریں کہ چل چل پارناہاری حمد او اک دن کرسی پاسا تے پکھا منگن چڑے محمد اوڑک پردہ کسا ابو جی ٹھیک ہے ابو جی دکھانا ہی باڈی تسی پچھو میرے بڑے فیورٹ ہے آپ کے ابو جی اچھا 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 اکھا اپہ branر شہر کون سا ہے اچھا ابو جی انہیں بات کر رہے دو مانوی گال کر رہے دی میری پین بے ٹی پêtری شف کو چیما ہو گئی اپس ہی آپ آ irrelevant ابو جی کا فیورٹ شہر ابو جی کہן ایک نہیں ہے کم از کم دو سا شہر ہیں جو بہت فیورٹ اچھا ابو جی نہیں مل سکتےio سی میرے پین برا کرتے sí اگر آنی مل سکتے ملا کے تو دیکھیں ہاں دیکھتے ہیں پھر کیا آگئے آپ کو چپ رہا ہوں تم آپ کو پرانا ہو جانا اس کو پھر آپ یہ کہتے ہیں اب تم چپ رہو اب میں چپ نہیں رہ گئی آپ ہی اچھا اور سنائے ابو ماشاءاللہ اس دن میری ملکات ہوئی تھی آپ کی چینل کی لانچنگ بھی تھی آج جیتا تھے مانیکہ صاحب کو بیٹھ رہے وہ کیوں اونا انام جیتا سی پندران گھار پہ اب میں تھے باجے ہوتے ہی بیٹھ رہے ایسے اس ایوین پہ بہت بہت لوگ آئے تھے آپ ہی کیا خوبصورت لانچ تھے پروک سٹار صاحب بھی ہمیں ملے تھی یاد ہے آپ کو وہ ماشاءاللہ جی بھی چھوٹی جی نے وہ بہت کیوٹ ہے بیٹھ رہا پوچھ رہے ہیں بیٹھا تسی کے دن آلو پروک بھائی ویسے بہت پیارے ہیں بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اور بڑی حمد کی انہوں نے اس دن تشریف لائے تھے آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی انہوں نے بھی کوئی کہا نہیں بھائی پیارے ہی چاہی تھے اے؟ ایک دو پیارے میں کیے رہے تھے ایڈا نوی مولا جاتا رہی ہے بھائی رہا دے جگہ بھائی نو کاس کرنا ہے اسی اے؟ پھائی کروڑ بھی ہم انگیاں چلے گا پچھو بڑیاں آوازہ ماری ہیں میں کہا تی پہن تیز آری دے دیوں بھٹے بول بولنے نہیں چاہے دے اسی تو وہ پھل رہنز آری کیتی ہے آپ انہیں تو چاہتے ہیں کوئی بھائیو پک بن ہے میرے پہ اپی میرے بھی بائیو میٹریک ہو سکتے ہیں اچھی فلم آخری کون سے دیکھی Sanju سے اچھی فلم ریسنٹل میں نے نہیں دیکھی بہو بلی آری ہی تھری ان کو پتہ نہیں ہے میں جا کہنا ہوں آپ کو پتہ نہیں میں بیماہر ہوں یہ جیسے بہو بلی اور یہ یہ چونکہ فینٹسیز ہیں, میٹس ہیں جی وہ جیسے ہری پورٹر انہوں نے اب ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہم نے تلسم ہوش ربا پڑی ہم نے داستان امیر حمزہ پڑی ہمیں ایسے ایسے جادوگر کا پتا ہے کہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تلسم ہوش ربا کے کیا اچھے شاندار کریکٹرز تھے محتر کران وہ عمرو ایار کے جو پانچ جو ہیں محتر کران امر ایار کے برک فرنگی محتر کران اچھا گالے نہیں لگے لگوں کا زرغام جانسوز برک فرنگی بہت شاندار کریکٹر ہیار ہوتا یہ میں نے وہ ساری پڑی ہے اور میرے پاس وہ پورا سیٹ میں نے پتا نہیں کیسے خریدا تھا وہ تو غربت کی پڑی بچپن کی کہانیوں میں یہ بڑی شاندار داستان امیر حمزہ بیسٹ سٹوری تھی اتنی زیادہ پڑھ رکھی ہیں لیکن داستان امیر حمزہ سے بہتر کوئی کہانی نہیں تھی اب جو لندھور اس کا جو پہلوان تھا کیا بات ہے سراندیب کا اچھا ہے نو بات تو دس منٹ دے دینا ہی تھے ہزی آئے بیٹھیں نانا جی نے بھی ایک فلم میں لندھور کا رول کیا تھا پہلے سبے دن رکھتے جاڑی ہوں وہ لندھور نہیں لندھور اگر ہم کنٹیمپراری ٹائمز کے مطابق اگر اس کی پریزنٹیشن کریں جس طرح ہیری پوٹر کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے ہاں کو یہ کرتا تو ہمارا کلچر ہماری ثقافت ہماری زبان یہ کہاں تک جاتی ہے ہم جب کیڈز چینل لائیں گے انشاءاللہ اس وقت یہ کیریکٹرز جو ہیں ان کو انیمیٹ کریں گے بہت شاندار کیریکٹرز بننے بیسے آفی کیا نوسٹیلجیا ہے یہ بھی کونسا نوسٹیلجیا ہے میرے نانا بھو ان کو دیکھ کے جنگ پلاسی یاد آتی ہے یا ان کی ماسی یاد آتی ہے اچھا آرسنا ہے اے بندے دنہا ہیلمٹ جو مو پاس جاندہ ہوں اچھا یہ کہنے عورت بھی ہیلمٹ پاوے ہیں کیا چکرہ جی کیوں عورت کو کیا پرابیم اس کا سر نہیں ہوتا آپ تو بغیر ہیلمٹ کے پٹر آل نہیں دیتے ہیں یہ دو تین بہت نئی اخترائیں جو بہت پہلے آ جانی چاہیے تھے ایک یہ اور ایک مجھے وہ بہت پسند آئی جو گھر میں چلان پہنچ جاتا ہے کیمرے لگا دیئے انہوں نے یہ قوم اس طرح نہیں صدرے گی نہ پولیس اور نہ عوام یہی سر ہیلمٹ کی ورحہ سے ہیڈ انجریز میں ایٹی پرسنل اڈکشن ہوئی ہے جی 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 اسی فیصد کمی ہیڈ انجریز میں آپ جا کر دیکھیں بڑے مزے کر رہے ہیں جنرل اسپطال والے یہ جی ہم پہ لوڈ کم ہوا اور دوسری کمی واقعہ ہو رہی ہے کرپشن میں کہ وہ پیسہ جو ناپاک ہو جاتا تھا غلط جیبوں میں چلا جاتا تھا اب نیشنل ایکس چیکر میں جائے گا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا اور چلان باقاعدہ چلان کے طور پہ ہوگا نیکس ٹائم بندہ وہ غلط میں اپنے ڈرائیورز کو دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہاں پہ ہر صورت رکنا رات ڈیڑھ کیا اور دو کیا کیوں کیمرہ آن ہے اگر دس چالان آپ کو آگئے ہیں تو آپ کا لائسنس فور ایور کینسل ہو جائے گا جو دنیا میں طریقہ ہے یہ ایسے ہی نہیں میٹھا میٹھا وہ گھر آ گیا اگر آپ وہ نہیں پی کریں گے ٹائم پہ تو دو دنوں بعد وہ آ جائے گا تھانے سے بندہ اور وہ کہے گا چلیں جی بھائی جان یہ آپ کے نام ہے پھر اس کو اوپر ڈبل جرمانہ ہے آنے تو بندہ آکھے کہے گا وہ تھا تھا کتنے گا یہ وہ جب بندہ کھوتے تھے بھائی کہے گندہ باکو چلو قدی نظرات آج کے شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے